اسلام علیکم دوستو آج ہم مولانا محمد علی جوہر کی زندگی کے بارے میں دس حقیقتوں کو سمجھیں گے ٹین فیکٹس کو دیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ ویڈ ٹین فیکٹ دس بھی حقیقت سے شروع کرتے ہیں تو مولانا محمد علی جوہر کا جنم دس دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی میں با مطابق پندرہ زلحجہ بارہ سو پنچانوے ہجری میں ہوا تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی پیدائی شرامپور میں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجیب آباد میں ہوئی اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مراد آباد میں ہوئی فیکٹ نمبر نائن نوی حقیقت دو سال کے تھے کہ والد کو انتقال ہو گیا ان کی والدہ بہت زیادہ مذہبی تھی بہت زیادہ ریلیجیس تھی اس لیے انہوں نے ریلیجیس تعلیم مولانا محمد علی جوہر کو دی اور مولانا محمد علی جوہر نے بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کیا فیکٹ نمبر ایٹ ابتدائی تعلیم رامپور اور برنیلی میں ان کی ہوئی ان کی زندگی کے شروعاتی تعلیم رامپور اور برنیلی میں ہوئی پھر ہائر ایڈیوکیشن کے لیے آلہ تعلیم کے لیے محمد انگلو اورینٹل کالج چلے گئے اس کے بعد انہوں نے الہباد یونیورسٹی سے بیئے کیا اور وہاں پر ان کی فرسٹ رینک آئی فیکٹ نمبر سیون ساتھوی حقیقت کہ جب وہ الہباد یونیورسٹی میں فرسٹ آئے تو ان کے بڑے بھائی مولانا شاکت علی جوہر نے کہا کہ وہ آئی سی ایس کریں اس لیے مولانا محمد علی جوہر آکسفورڈ چلے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے آئی سی ایس کی تیاری کی اور وہاں پر اس کی پڑھائی کی انتہان تو انہوں نے پاس کر لیا لیکن گھڑ سواری میں وہ ناکام ہو گئے اس لیے وہ آئی سی ایس نہیں بن پائیں مولانا محمد علی جوہر آئی سی ایس آفیسل تو نہیں بن پائیں لیکن ان کی محنت بیکار بھی نہیں گئی اور انہیں لندن میں آکسفورڈ سوسائٹی کا سیکریٹری بننے کا شرف حاصل ہوا وہ پہلے ایسے اندوستانی ہوئے جنہیں اس عہدے سے نوازا گیا تو اب تک ہم نے پانچ حقیقتوں کو دیکھ لیا ان کی زندگی کے فائی فیکٹس کو ہم نے دیکھ لیا اور ابھی پانچ حقیقتیں باقی ہیں فائی فیکٹس باقی ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ کے پاس اسی طرح کی اور انفرمیٹیو مطلب معلومات سے بھری ویڈیوز کو لاتا رہوں اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر فائی پر حقیقت نمبر پانچ انیس سو بیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کو ہٹا دیا جاتا ہے انگریز انہیں ہٹا دیتے ہیں جس کو دیکھ کر مولانا محمد علی جوہر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور خلافت تحریک کے شروعات کر دی مولانا محمد علی جوہر کو خلافت تحریک کا بانی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور حقیقت نمبر چار انیس سو بیس میں خلافت تحریک اور ترک موالا تحریک مطلب خلافت موومنٹ اور نون کارپریشن موومنٹ کے وقت ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے جو لوگ بھی سرکاری ملازمت کرتے تھے انہوں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور جو طلبہ سرکاری کالوجیز میں پڑھتے تھے ان کو چھوڑ دیا انہی بائیکوٹس کے دوران انتیس اکٹوبر انی سو بیس میں ڈاکٹر زاکر حسین کے ساتھ مل کر مولانا محمد علی جوہر اور کچھ فریڈم فائٹلز جامعہ ملی اسلامیہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھتے ہیں اس طریقے سے جامعہ ملی اسلامیہ انی سو بیس میں قائم کیا جاتا ہے اور وہ بھی جامعہ ملی اسلامیہ کے ایک بانی تھے مطلب فاؤنڈر تھے اوخلا میں مولانا محمد علی جوہر کے نام پر ہی ایک روڈ ہے فیکٹ نمبر تھری حقیقت نمبر تین مولانا محمد علی جوہر ایک بہت اچھے شاعر تھے انہیں نظمہ اور غزلے لکھنے کا بہت شوق تھا انہوں نے بہت زیادہ نظمے اور غزلے لکھیں جو مجاہدانہ رنگ سے بھرپور تھی حب الوطنی مطلب نیشنلزم ان میں تھا اور قوم کے لئے جذبہ بھی تھا ان کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے ان کا سب سے مشہور شیر یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یہ زید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد فیکٹ نمبر دو حقیقت نمبر دو انیس سو تیس میں جب فرسٹ راؤنڈ کانفرنس ہوتا ہے پہلی گول میں اس کانفرنس ہوتی ہے تب مولانا محمد علی جوہر بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں لیکن بیماری کی حالت میں بھی وہ لندن جاتے ہیں اور کانفرنس کو اٹینڈ کرتے ہیں وہاں پر وہ انگریزوں سے کہتے ہیں کہ تم انگریز جب تک میرے دیوش کو آزاد نہیں کرو گے میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں میرے قبر کے لئے زمین بھی یہیں لندن میں دینی ہوگی فیکٹ نمبر ون حقیقت نمبر ایک گول میں اس کانفرنس کے بعد مولانا محمد علی جوہر لندن ہی میں تھے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندوستان تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہی ان کے جسد خاکی کو لندن سے یروشلم لے جاتے ہیں اور یروشلم میں ہی مسجد اقصہ کے اندر مولانا محمد علی جوہر کو دفنائے جاتا ہے سو دیزیزٹ فور ٹوڈی تھینکی